پاکستان سوشل اسوسییشن وطن عزیز کی بہت بڑی سماجی تنظیم ہے جس کی بنیاد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے رکھی نواب بہدر یار جھنگ اس تنظیم کے پہلے بوائس کا اٹھتے اور سید جیسر حسین جعفری اس کے پہلے بانی صدر تھے پاکستان سوشل اسوسییشن اپنے اکابرین وابستگان کارکنان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے نو اپریل کو پی ایسے کا یوم تصیص ہر سال منایا جاتا ہے اس موقع پر بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جہاں پر ملک عزیز کے بڑے بڑے نامور افراد جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس سال کانفرنس کرونا وائرس کی وجہ سے بھاولپور میں منقد ہونا تھی لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوکات دی گئی پی ایسے کے سیکرٹی جنرل حکیم لطف اللہ صاحب جو کہ تنظیم میں ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتے ہیں انہوں نے ایک تنظیمی دورہ تشکیل دیا اور وہ راولپنڈی پہنچے جہاں پر انہوں نے پی ایسے کے صدر جناب سید امار حسین جعفری جو کہ ملک کی ممتاز سماجی شخصیت ہیں کی قیادت میں ڈاکٹر آبد حسین جنجوہ سینئر نائف صدر میرپور آزاد کشمیر ڈاکٹر سباہد قدیر شیخ جناب خالد بھوترال صاحب ماجد رضا تارک جمال ڈاکٹر مرتضی مغل ممتاز صحافی کالومیسٹ محمد صدی قریشی اور دیگر اہباب کے ہمراہ بانی صدر سید جاسر حسین جعفری کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پھر الہاج نور الزمان قریشی جو کہ تحریک پاکستان اور آزادی کشمیر کے بہت بڑے رہنمات تھے اور قائد عظم محمد علی جنا کے دیرینہ ساتھی بھی تھے ترنول پشاور موٹ پہنچے اور وہاں بھی پھولوں کی چادر چڑھائی اسی طرح جنوبی پنجاب میں ڈاکٹر عبد الرمان ناصر صدر جنوبی پنجاب کی قیادت میں پی ایسے کے سابق صدر ممتاز سماجی شخصیت لیفٹینٹ محمد عیاز خان غازی کشمیر کے صاحبزادے جناب جعوید عیاز عبد الرشید کے ہمراہ ڈیرہ نواب میں ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مرہمین کو مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی مزید براں جناب سید امار حسین جعفری اور حکیم لطف اللہ سیکرٹری جنرل نے سابق صدر کی عوامی فلاحی خدمات اور وطن عزیز میں ان کی جو خدمات ہیں ان پر روشنی ڈالی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھی میں نام آمار جعفری ہوں اور میں پیجرے جو پی ایسے آج ہماری پوری پی ایسے کی تیم پر ہے وہ یاسو سن جعفری جو کہ بانی صدر کے پی ایسے کی ان کی فاتحہ کے لیے پہنچے ہیں آپ اس کے علاوہ ہماری تیڈیشن ہے پی ایسے کی ہمارے عیاز صاحب اس کے بار پریشی صاحب جو پہنٹ آئے جعفر صاحب کے بعد آج ان کی خبروں کو بھی حاضری ہے عیاز صاحب کی قبر پہ بھالکر میں حاضری ہے پریش صاحب کے لیے بھی فاتحہ کھانے کی جاری ہے یہ ہماری تیڈیشن ہے اور پی ایسے جو ہے وہ ایک غوایتی نوٹ سو پروفٹ ارمانیشن ہے کیونکہ پاکستان بننے سے پوراً باز سے کام شروع کیا تھا اور قائد ادم حدیات کے اوپر یاسو سن جعفری نے اس تحریک کی ابتاہ رکھی یہ تحریک پورے پاکستان کی گوشن گوشن میں کام کر رہی ہے اور اب ایڈیشنٹی اس نے آپ نے آپ کو تنسپاوک کی ایڈیشن پی ایسے کہہ تاکہ جو ہمارے جدید تقاضے ہیں ناصر پروفٹ کے اس کو اپنے کہہ سکتا ہے اب میں چاہوں انفرہ صاحب جو ہمارے جدیشن سکتی ہیں وہ کوئی سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حون صلی اللہ personnی اللہ الرحمن الرحیم IEL حوند فاوزت بیللہ�� ایسے کی تاریخ تھی اس کو ہم نے بھی ہای اللہ ہم نے سید صدیوں جاتری سن جاتریا بارے پاکستان سوشل اسیسیس کے بارنی پریزیڈنٹ انہوں نے اپنی پوری زندگی لومی جواد سے لے کے تا دمیں سفر آخرت انہوں نے اپنی پوری لائف سوشل ورک انسانیت کی صدرت کے لیے وقف کا رکھی تھی تو آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنی کے لیے ان کی آخری حرامگاہ پہ پہنچے وہاں پہ ہم نے چادر چڑھائی اور انشاءاللہ یہ مہراج سلسلہ ہے اپنے اکابرین کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ انشاءاللہ جاریت سارے رہے گا پاکستان سوشل اسوسییشن کی ہماری مرکی ٹیم یہ آج پھر یہ آدھا کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اکابرین کی سمیشن کو جب تک ہماری جنگی ہیں انشاءاللہ جاری اور سارے رکھیں گے اور پھر در پسے انشاءاللہ جاری رہے گا میری ایک نظم ہے موت سے شکوا دیابی صاحب کے حوالے سے کہ موت بیرہم اور ظالم ہے موت بیرہم اور ظالم ہے یہ حقیقت ہے گھر کے طلب بہت جس سے آگاہ ایک عالم ہے یہ پسر کو باپ سے جدا کر دے ماں سے بیٹیوں کو جدا کر دے کون دست عجل سے ظالم ہے سبی زی روح غد میں ہیں اس کا نقچیر عالم عالم ہے اور آج صبح صبح رہے امتار بری میں اور ڈاکٹر عبدالسنٹی جوہا صاحب جو سینیر رائیس پیزیننٹ ہے پی ایسے کے ان کے ساتھ سینیر مسعود اجاز بخاری صاحب مرکتے صبح صبح یہاں دعا کے لئے آدھر اوڑتے ہیں راڑے رائیس پیزیننٹ ہے کہ صبح رروض میں آنے دے مرکتے ہیں عمر وف aside شکریہ 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 مجھے مجھے